اڈانی کے اندر سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اڈانی کیول فرنٹ ہے اڈانی تو کیول موڈی جی کا پیسہ مینج کرتا ہے مینجر ہے اس کو دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ اتنی کمیشن ملتی ہے باقی سارا کا سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اگر کل کو جانچ ہو گئی جے پی سی بیٹھ گئی ایڈی کی جانچ ہو گئی سی بی آئی کی جانچ ہو گئی تو اڈانی نہیں ڈوبے گا موڈی جی ڈوبیں گے جس دن اڈانی ڈوبا اس دن اڈانی اور سی بی اے پہ ریڈ کر آتے ہیں اس کو دھمکاتے ہیں فیکٹری والے کو کمپنی والے کو کہ یا تو جیل جا اور یا تیری فیکٹری ہم کو دے دیں یہ ادھر تو سنتے تھے ہریانے کی طرف یہ ٹکچی ادھر اس کی فیکٹری بھی چھین دی پنجاب نے بھی سنتے تھے اس کی بھی فیکٹری چھین دی پورے دیش کے اندر یہ اتنی گنڈا گردی مچی پڑی ہے کی ایڈی کی ریڈ کرا دیتے ہیں سی بی اے کی ریڈ کرا دیتے ہیں یہاں بندوک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو فیکٹری دے دے اور یا جیل جا یہ کیا چل کیا رائے دیش کے اندر اور کوئی کسی قیوں کو کہتے ہیں تعریف کر دے کوئی آکے کچھ کچھ نیتا آکے کہتے ہیں نا موڈی جی تو دنیا کے سب سے لوگ پر نیتا ہے اس نے کیا لہی نہ دے نا موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پر آکے کیوں کہہ رہا ہے بدلے میں وہ دیش یہ جو گورے ہیں بہت چطور ہیں بہت چلاک ہیں یہ ایسے اتنے بھولے والے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آئے اور کہہ گئے موڈی جی دنیا کے وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بدلے میں کیا سائن کرا کے لے جاتے ہیں یہ ہوا تھا ستروہی اٹھارویں صدی کے اندر ہمارے دیش میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے آتے تھے اس ٹائم کے ہمارے راجے مہاراجے بھی ایسے ہی انپڑ ہوتے تھے ان کو کچھ حکل ہوتی نہیں تھی ان کے دربار میں آتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے خوب تعریف کرتے تھے اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے گئے سو سال کے اندر پورا دیش انگریجوں نے کبجہ کر لیا وہی حال اب ہورا اپنے دیش کا کہ ہمارے کم پڑھے لکھے پردھان منتری ہیں پیسے کی ہواس ہے اور مطلب جو بھی آتا ہے دو لائن ان کے اس میں بول دے گلے مل لے پارک میں گھوم لے اڈانی کو دو کمپنیوں کا ٹھیکہ دے دے بدلے میں پتہ نہیں دیش کا کیا کیا بیچ دیا ان لوگوں نے بہت چنتہ ہے ہم لوگوں کو دیش کی اس وقت جس دور سے دیش گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے سب سے بھرشت پردھان منتری اگر کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کو اتنا لوٹا ہے اور اس کے اوپر کم پڑے لکھے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کوئی کچھ بھی ان سے سائن کرا کے لے جاتا ہے کسے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ دن پہلے بی جے پی کا ایک بہت بڑا نیتہ ملا میرے کو اس سے کافی لمبی چرچہ ہوئی میری اور اس نے جو جو باتیں بتائی وہ اتنی چوکانے والی تھی کی آپ سب سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس نے میرے سے پوچھا کہ کی جریوال جی آپ کو کیا لگتا ہے موڈی جی اڈانی کی اتنی مدد کیوں کرتے ہیں میں نے کہا دوست ہیں دونوں اس لئے کرتے ہیں کہتا ہے بس اس لئے کہتا ہے موڈی جی نے آج تک کسی کے لئے کچھ نہیں کرا اپنی وائف کے لئے کچھ نہیں کرا اپنی ماں کے لئے کچھ نہیں کرا ان کے بھائی گجرات میں رہتے ہیں ان کے لئے کسی رشتے دار کے لئے کچھ نہیں کرا راجنی تک گروہ کے لئے کچھ نہیں کیا وہ اپنے دوست کے لئے اتنا کچھ کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوست کو اتنے مہروان کیوں ہیں ایسی بھی کیا دوستی آج کے جمانے میں کون کوئی بھائی کے لئے کچھ نہیں کرتا دوست کے لئے کون کرتا ہے تو میں نے کہا پھر کیا معاملہ ہے کہتا ہے آپ خود سوچو اتنا بڑا کرائسس ہوا ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آئی چاروں طرف تھو تھو ہوئی پورا کریش کر گیا آڈانی گروپ موڈی جی اتنے سوارتھی آدمی ہیں کہ اگر کیول معاملہ دوستی تک ہوتا تو دو منٹ میں اس کو سائیڈ کرتے اور کہتے ہیں میرا کوئی لینہ دینا نہیں ابھی بھی اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کبھی ایس بی آئی کو کہہ رہے ہیں اس کو پیسے دو آج اکھبار میں آیا پی ایف والوں کو بھی بولا اس کو پیسے دو ساری ایجنسے ابھی بھی اس کو پوری طرح سے اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی چمبے میں رہ گیا کہ معاملہ تو کچھ الگی ہے کیوں ایسا بھی کیا دوست ہو گیا کہ دوست ڈوب رہا ہے اور پھر بھی اس کو پوری طرح سے اتنا بڑا پولیٹیشن ہے پولیٹیشن کے لئے تو پرسپشن سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کوئی آس پاس والا گھر کہیں وہ تو آدمی کہہ دیتا ہے میرے سے ملنا بند کر دیو کل سے وہ اس کو ابھی بھی بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس نے میرے کو بتایا کہ میں نے کہا پھر معاملہ کیا ہے تو کہتا ہے جی اڈانی تو کیول فرنٹ ہے اڈانی میں سارا پیسہ موڈی کا لگا ہوا ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اڈانی کے اندر سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اڈانی کیول فرنٹ ہے اڈانی تو کیول موڈی جی کا پیسہ مینج کرتا ہے مینجر ہے اس کو دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ اتنی کمیشن ملتی ہے باقی سارا کا سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہوا ہے اگر کل کو جانچ ہو گئی جے پی سی بیٹھ گئی ایڈی کی جانچ ہو گئی سی بی آئی کی جانچ ہو گئی تو اڈانی نہیں ڈوبے گا موڈی جی ڈوبیں گے جس دن اڈانی ڈوبا اس دن موڈی جی ڈوبیں گے میں نے کہا اور ان کو پیسے کی کیا جرورت ہے پردھان منطری جی کو موڈی جی کو ان کے نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی ان کو کیا پیسے کی جرورت ہے تو کہتا ہے سر پیسے کی حوث ہوتی ہے لط ہوتی ہے کہتا ہے اتنے دنیا میں اتنے بڑے بڑے امیر آدمی ہیں ان کو کوئی اب اور پیسے کی تھوڑی جرورت ہے لگے پڑے ہیں سارے اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ بولا حوث ہوتی ہے بولا جس دن اڈانی دنیا کا سیکنڈ رچسٹ مین بنا تھا اڈانی دنیا کا سیکنڈ رچسٹ مین نہیں بنا تھا موڈی جی دنیا کے سیکنڈ رچسٹ مین بنے تھے اور اب موڈی جی کا خواب ہے ان کا سپنا ہے کہ وہ دنیا کی رچسٹ مین بننا چاہتے ہیں پردھان منتری تو بن گئے وہ دنیا کی رچسٹ مین بننا چاہتے ہیں پھر اس نے امر کو ایک ایک کر کے میں بڑا دیرے 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 اس کی باتوں پہ پہلے تو میں ایک دم شوق ہو گیا یہ کہہ کیا رہا ہے کہ اڈانی کے اندر سارا پیسہ موڈی جی کا لگا ہے پھر میں دیرے دیرے اس نے ایک ایک کر کے باتیں کھول کے سمجھانی چالوں گی کہتا ہے موڈی جی شری لنکا گئے شری لنکا کے راشترپتی راجہ پاکشاہ ہیں راجہ پاکشاہ کو موڈی جی نے جبردستی کر کے وہاں کا ونڈ پروجیکٹ اڈانی کو دلایا کیوں دلایا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ویدیش جائے گا تو وہاں کی کسی ایجنسی کو جبردستی کر کے اپنے بھائی کو رشتدار کو تھے کا دلا کے آگے ایسے کوئی کرتا ہے کیا موڈی جی نے جبردستی راجہ پاکشاہ کے اوپر پریشر ڈال کے وہاں کا ونڈ پروجیکٹ اڈانی کو دلایا اڈانی کو نہیں دلایا خود لیا وہ پروجیکٹ وہ موڈی جی کا پروجیکٹ ہے وہ اڈانی کا پروجیکٹ نہیں بجلی بورڈ ہے شری لنکا کا جیسے اپنے ہاں سٹینڈنگ کمیٹی ہے اسمبلی کی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے ویسے ان کی بھی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ پارلیمنٹ کی ہے شری لنکا کی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے جب ان کے بجلی بورڈ کے چیئرمن کو بلائیا اور بولے تو نے یہ پروجیکٹ اڈانی کو کیوں دیا تو اس نے کہا جی راجہ پاکشاہ صاحب نے میرے کو بلایا تھا انہوں نے کہا موڈی جی میرے روپے بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اڈانی کو دو موڈی جی بنگلہ دیش گئے بنگلہ دیش والوں کو بجلی خریدنی تھی پندرہ سو میگا وٹ بجلی پچیس سال کے لیے موڈی جی نے وہ پروجیکٹ بھی اڈانی جی کو دلا دیا اڈانی کو نہیں دلایا موڈی جی نے وہ پروجیکٹ خود لیا پچیس سال تک پندرہ سو میگا وٹ بجلی خریدنے کا پروجیکٹ بانگلہ دیش کا وہ بھی موڈی جی لے آئے اپنے نام پہ اسرائیل دے اسرائیل کے ساتھ بھارک نے کئی سارے رکشہ سودیہ کیے رکشہ سودیہ وہ سارے کے سارے رکشہ سودیہ اڈانی کو دے دیئے اڈانی کو نہیں دیئے موڈی جی نے خود لیا ابھی دو تین سال پہلے چھے ائرپورٹ کی نلامی ہوئی پرائیوٹ آئیزیشن کے لئے سرکار نے ان کی نلامی کری بھی پرائیوٹ پلیئر آکے لوگ اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ اسی کو دیا جائیں گے یہ ائرپورٹ جس نے پہلے ائرپورٹ کا کام کرکھا ہے ہر سرکاری ٹھیکے میں ہوتی ہیں ہم سڑک بناتے ہیں کہتے ہیں ابھی سڑک جس کو ٹھیکے دار کو سڑک بنانے کا ایکسپیرینس ہے اسی کو دیا جائے گا ہم بلڈنگ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی پانی کے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی جس نے وٹی پی وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اتنے لگا رکھے ہیں اسی کو دیا جائے گا ہم سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کو بیس سال کا ایکسپیرینس ہے پندرہ سال کا ہے اسی کو دیا جائے گا اس نے بھی یہ کنڈیشن تھی آخری مومنٹ پہ وہ کنڈیشن ہٹا دی گئے بولے کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں چھے ائرپورٹ نلامی پہ تھے چھے کے چھے ائرپورٹ اڈانی کو دے دیئے اڈانی کو نہیں دیئے موڈی جی نے وہ خود چھے کے چھے ائرپورٹ خود اپنے نام کر لیا آہ دوہ جار اکیس نومبر میں ائرپورٹ ٹیک آور کیے دوہ جار تیس دیڑ سال ہوا ہے دیڑ سال کے اندر آج ائرپورٹ کا تیس پرسنٹ پورے دیش کا ائرپورٹ کا جتنا دندہ ہے بزنس ہے اس کا تیس پرسنٹ بزنس جو ہے وہ موڈی جی کے پاس ہے تیس پرسنٹ ڈیڑ سال کے اندر اتنا بڑا بھارت دیش اتنے ائرپورٹ تیس پرسنٹ ائرپورٹ کا بزنس آج موڈی جی کے پاس ہے ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز ہو رہی ہے یہ ایڈی اور سی بی آئی کو استعمال کر کے بندوق یہاں رکھ کے لوگوں کی فیکٹرییاں چھینی جا رہی ہیں مطلب دس اکٹوبر دو ہجار اٹھارہ کو دس اکٹوبر دو ہجار اٹھارہ کو کرشنا پتنم پورٹ کے اوپر انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی اور چھے اپریل دو ہجار بیس کو دیڑ سال بعد وہ پورا ائرپورٹ اڈانی نے خرید لیا اس کے یہاں بندوق رکھتے اس کو کہا یا تو دے دے اور یا جیل تو وہ اڈانی نے نہیں خریدہ وہ موڈی جی کے پاس چلا گیا کرشنا پتنم ہیئرپورٹ دس دسمبر دو ہجار بیس کو اے سی سی اور امبوجہ سیمنٹ پر ایڈ ہوئی اور دو سال بعد سول اکٹوبر دو ہجار بائیس کو دونوں سیمنٹ پلانٹ موڈی جی کے پاس چلے گیا دو ہجار بیس جولائی کو ممبئی ائرپورٹ کا مالک تھا جی وی کے اس کے اوپر سی بی آئی اور ایڈی کی ریڈ ہوئی افائر ہوئی اور ایک مہینے بعد ممبئی ائرپورٹ جو ہے وہ موڈی جی کے پاس چلا گیا اڈانی کے پاس چلا گیا تو ایڈی اور سی بی آئی پر ریڈ کراتے ہیں اس کو دھمکاتے ہیں فیکٹری والے کو کمپنی والے کو کہ یا تو جیل جا اور یا تیری فیکٹری ہم کو دے دیں یہ ادھر تو سنتے تھے ہریانے کی طرف یہ تکچی ادھر اس کی فیکٹری بھی چھنڈی پنجاب نے بھی سنتے تھے اس کی بھی فیکٹری چھنڈی اس کی پورے دیش کے اندر یہ اتنی گنڈا گردی مچھی پڑی ہے کہ ایڈی کی ریڈ کرا دیتے ہیں سی بی آئی کی ریڈ کرا دیتے ہیں یہاں بندوق رکتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو فیکٹری دے دے اور یا جیل جا یہ کیا چل کیا رائے دیش کے اندر انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے آرڈر نکالا کہ سارے جتنے پاور پلانٹ ہیں جتنے راجے سرکار ہیں پنجاب سرکار کے ہماری جو سرکار ہیں ان کے پاس بھی آرڈر آیا ہے ساری سرکاروں کو جتنا ان کا کوئلے کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں سے دس پرسنٹ کوئلہ امپورٹڈ استعمال کرنا پڑے گا اور امپورٹ کے وال موڈی جی کرتے تھے اڈانی کرتا تھا تو اس کا مطلب آپ کو دس پرسنٹ اپنا کوئلہ کمپلسری جرور کی نہیں ہے آپ کو کوئلے کی لیکن دس پرسنٹ کوئلہ آپ کو اڈانی سے خریدنا پڑے گا ہمارے دیش کا کوئلہ دو ہجار روپے ٹن ہے امپورٹڈ کوئلہ بیس ہجار روپے ٹن ہے دس گناہ دام کے اوپر آپ کو اڈانی سے یعنی کہ موڈی جی سے کوئلہ خریدنا پڑے گا انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک اور جب کوئلہ گھٹالا ہوا تھا اپنے دیش کے اندر تو سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ اب کوئلے کی خدانے کسی بھی پرائیوٹ والے کو نہیں دی جائیں گی ساری خدانے سرکارے تو انہوں نے کچھ خدانے راجستان سرکار کو دے دی کچھ خدانے چھتیزگر سرکار کو کچھ خدانے پنجاب سرکار کو سرکاروں میں بانٹ دی انہوں نے ایکسپشن کر کے اڈانی کو کوئلے کی خدانے دے دی اور اس میں بھی آرڈر کر دیا کہ چار ہزار کیلوری سے کم والا کوئلہ جو ہے اس کو ریجیکٹڈ مال بنایا مانا جائے گا جبکہ وہ سب سے اچھا کوئلہ مانا جاتا ہے اور وہ ریجیکٹڈ مال اس کو فری میں ملتا ہے تو کم سے کم اٹھائیس سو کروڑ روپے کا کوئلہ ہر سال فری میں موڈی جی لے جاتے ہیں اٹھائیس سو کروڑ روپے کا کوئلہ ہماری خدانوں سے ہر سال موڈی جی نکال کے لے جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں ابھی جو اتیشی جی نے کہا دو ہزار چودہ میں اڈانی جی کی یعنی کی موڈی جی کی جائداد پچاس ہزار کروڑ کی تھی سات سال بعد ان کی جائداد ہو گئی ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ موڈی جی اتنا پیسہ لے کے کہاں جاؤگے ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ روپے کی جائداد سات سال میں اتنا لوٹ لیا اپنے دیش کو دو ہزار چودہ میں چھ سو نوہ نمبر پہ تھے اب یہ سیکنڈ رچسٹ بن گئے اب رچسٹ بننا چاہتے ہیں یہ تو لیکن قدرت قدرت ہے قدرت تو بڑی طاقت ہو رہا ہے کس نے سوچا تھا ایک دن ہنڈنبرگ ریپورٹ آئے گی اور چوبیس گھنٹے کے اندر سارا تحس نحس ہو جائے گا انیس سو سیتالیس سے لے کے دو ہزار چودہ تک سڑھ سٹھ سال میں بھارت دیش نے ساری سرکاریں جتنی آئیں سب نے مل کے پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لیا تھا بھارت سرکار نے دو ہزار چودہ سے دو ہزار بائیس سات سال کے اندر پچاسی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ لے لیا دگنے سے بھی جادا جتنا سڑھ سٹھ سال میں لیا تھا اتنا سات سال میں لے لیا یہ پیسہ گیا کہا یہ پیسہ گیا کہا یہ سارا ان کی جیب میں گیا تو میں جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ تو جی ایس ٹی دیتے ہو اپنے بچوں کا پیٹ کٹ کے ٹیکس دیتے ہو دودھ پہ دھئی پہ ہر چیز پہ جی ایس ٹی دیکھو وہ جی ایس ٹی کا پیسہ جاتا ہے جنتہ کی اس میں کھجانے میں وہاں سے وہ جاتا ہے ڈانی کے کھجانے میں اور وہاں سے وہ جاتا ہے موڈی جی کے کھجانے میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مچی ہوئی ہے پورے دیش کو لوٹ رہے ہیں پردھان منتری جی موڈی جی پورے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کوئلہ لوٹ رہے ہیں ائرپورٹ لوٹ رہے ہیں سڑکیں لوٹ رہے ہیں بجلی لوٹ رہے ہیں پانی لوٹ رہے ہیں کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ لوٹ رہے ہیں جتنا کانگریس نے پچھتر سال میں نہیں لوٹا اس سے دس دنہ انہوں نے سات سال کے اندر آٹھ سال کے اندر لوٹ لیا دیش کو اڈانی کا کیا رول ہے اس میں موڈی جی کم پڑے لکھے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا اڈانی آنکہ بتاتا ہے پیسہ یہاں لگا لو اس دیش میں چلتے ہیں وہاں کی یہ کمپنی خرید لیتے ہیں ای ڈی کو اور سی بی آئے کو اس کے پیچھے لگا دو وہ سارا مینجمنٹ کرتا ہے دماغ اس کا پیسہ موڈی جی کا اس کے بدلے میں اس کو پتہ نہیں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کتنی کمیشن ملتی ہے لیکن دماغ سارا اڈانی کا ہے اور میرے کو زیادہ چنتہ اس بات کی ہے ادھیاکش مہد ہے پردھان منطری جی کم پڑے لکھے ہیں ان کو کم سمجھ میں آتا ہے لوگ آکر ان کو کچھ نہ کچھ کہیں بھی جاتے ہیں یا کوئی ویدیش سے آتا ہے اس کے جو بھی ویدیش سے نیتا آتا یا کہیں جاتے ہیں تو دو ہی کنڈیشن ہوتی ہے ایک تو اس کو کہتے ہیں بھئی گلے مل لے تو فوٹو کھچالے گلے مل لے فوٹو کھچالے پارک میں گھوم لے تو وہ فوٹو کھچانے کے لئے اس کو کہا جاتا ہے بھئی فوٹو کھچالے اور دوسرا اس کو کہا جاتا ہے بھئی ڈانی کو یہ ٹھیکا دے دے اور کوئی کسی کئیوں کو کہتے ہیں تاریف کر دے کوئی آکے کچھ کچھ نیتا آکے کہتے ہیں نا موڈی جی تو دنیا کے سب سے لوگ پر نیتا ہے اس نے کیا لینا دے نا موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پر نیتا ہے وہ آکے کیوں کہہ رہا ہے بدلے میں وہ دیش یہ جو گورے ہیں نا بہت چطور ہیں بہت چلاک ہیں یہ ایسے اتنے بھولے والے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آئے اور کہہ گئے موڈی جی دنیا کے وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ سائن کرا کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بدلے میں کیا سائن کرا کے لے جاتے ہیں یہ ہی ہوا تھا ستروی اٹھارویں صدی کے اندر ہمارے دیش میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے آتے تھے اس ٹائم کے ہمارے راجے مہاراجے بھی ایسے ہی انپڑھ ہوتے تھے ان کو کچھ اکل ہوتی نہیں تھی ان کے دربار میں آتے تھے ان کی تاریف کرتے تھے خوب تعریف کرتے تھے اور پتہ نہیں کس کی چیز پر سائن کرا کے لے گئے سو سال کے اندر پورا دیش انگریجوں نے قبضہ کر لیا وہی حال اب ہو رہا اپنے دیش کا کہ ہمارے کم پڑھے لکھے پردھان منتری ہیں پیسے کی ہواس ہے اور مطلب جو بھی آتا ہے دو لائن ان کے اس میں بول دے گلے مل لے پارک میں گھوم لے اڈانی کو دو کمپنیوں کا ٹھیکہ دے دے بدلے میں پتہ نہیں دیش کا کیا کیا بیچ دیا ان لوگوں نے بہت چنتا ہے ہم لوگوں کو دیش کی اس وقت جس دور سے دیش گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے سب سے بھرشت پردھان منتری اگر کوئی ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کو اتنا لوٹا ہے تو وہ آج موجودہ پردھان منتری ہیں اور اس کے اوپر کم پڑھے لکھے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کوئی کچھ بھی ان سے سائن کرا کے لے جاتا ہے کسے کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں سنجیب جھا کے پرستاو کا سمرتن کرتا ہوں موسیقی